السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم گریڈ فائف کی انگلیش کی ریویو ایکسرسائز کریں گے بسیکلی ہم ٹھری چپٹرز پڑھ چکے ہیں پیشنس بی گریڈ فول اللہ لوز می اور وومن ایس رول موڈل اور یہ جو ریویو ایکسرسائز ہے یہ ان تینوں چپٹرز سے لیٹ کرتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ہے اورل کیمیونکیشن لرننگ دہ ساؤنڈس ریڈ دہ گیوی سنٹینسز اور سرکل دہ وارڈ سائلنٹ لیٹرز تو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے ہمیں کچھ سنٹینسز دیے گئے ہیں ان میں سے جو سائلنٹ لیٹرز ہیں انہیں سرکل کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس فور سنٹینس ہے تو یہاں پہ دیکھیں گرمز میں ہم بی ویسے تو آ رہا ہے لیکن بی پڑھنی رہے تو بی ہمارے پاس سائلنٹ لیٹر ہے اس لئے گرمز کو ہم سرکل کر دیں گے سنہ اس کلائمنگ دہ ماؤنٹین تو یہاں کلائمنگ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بھی بی جو ہے یہ ہمارے پاس ساکن ہے تو یہاں پہ نوک میں کی جو ہے یہ ہمارے پاس سائلنٹ لیٹر ہے تو ہم اسے بھی سرکل کریں گے یہاں پہ نوک کو ہم سرکل کرتے ہیں اور یہاں پہ نوک آورڈ بھی یوز کیا گیا ہے تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے نوک کو سرکل کر دیں گے کے جو ہے اس میں بھی سائلنٹ ہے یاسر ریپڈ اور ریسٹ واش تو یہاں پہ ریپڈ میں بھی ڈبلیو جو ہے وہ سائلنٹ لیٹر ہے اور ریسٹ میں بھی ڈبلیو جو ہے وہ لکھا تو کیا ہے لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس سائلنٹ لیٹر ہے اسے بھی سرکل کریں گے لاسٹ من ہے ہمارے پاس احمد نی گوٹ انجر تو یہاں پہ کی اینڈ ڈبلیو نہیں ہے لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہے کی ساکن ہے ہمارے پاس کی ہمارے پاس سائلنٹ لیٹر ہے تو اسے بھی ہم سرکل کر دیں گے تو یہ تھے ہمارے پاس سائلنٹ لیٹرز تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے دو سٹوڈنٹ کا پیر بنائیں گے اور پھر ان کے اپینئر کے بارے میں جانیں گے کہ وہ اپنی فیچر میں کیا بنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو دو سٹوڈنٹ کے نیم لکھے ہیں میں نے وہ ہے جیزل اور اسکا تو جیزل اسکا سے پوچھتی ہے اسکا تم فیچر میں کیا کرنا پسند کرتی ہو یا کیا بننا پسند کرتی ہو اسکا اسکا کہتی ہے کہ میں آرچیٹیکٹ بننا پسند کرتی ہوں اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے جیزل کہتی ہے مجھے پڑھانا بہت پسند ہے تیچ کرنا بہت پسند ہے تو میں ٹیچر بنوں گی اسکا یہ بہت اچھا ہے نیکس ہمارا پاس آنسے دو کوسٹنز ہیں تو میری فیورٹ فیمیل پرسنیلٹی میری موم ہے تو میں ان کے بارے میں لکھ رہی ہوں آپ کے جو فیورٹ پرسنیلٹی ہیں آپ ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں مجھے پرسنیلٹی ہیں ان کی پیروی کر کے انہیں اپنا پیار دکھا سکتے ہیں انہوں نے ہمیں اچھی سہر دی تو ہم ان کی مخلوق سے پیار کریں گے مطلب کہ ان کی مخلوق میں انسان بھی آ جاتے ہیں انیمالز بھی آ جاتے ہیں برڈز بھی آ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے پیٹ انیمالز رکھی ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پاتے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کا ٹھیک سے خیال رکھنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا ان کے رہنے کا ان کی صفائی کا ہر چیز کا بہت پروپر لی ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے جو آخری رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صادق اور الامین کیوں بولا جاتا تھا رسول اللہ وآلہ صادق اور الامین فور ہس روتفلنیس اور روتفورتی نیس تو انہیں ان کی امانداری اور صداقت کی وجہ سے سچائی کی وجہ سے صادق اور الامین بولا جاتا تھا نیکسٹ ہمارے پاس ایک پچھر دی گئی ہے لک ایڈا پچھر ان آنسر دا فالنگ کسٹنز یوزنگ پوزیشن وورڈز ان دا کمپلیٹ سنٹینس تو یہاں پہ ہمیں ایک پچھر دکھائی گئی ہے جسے دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ کسٹنز کے آنسر کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک لڑک کا نظر آرہا ہے ایک ڈک ہے اس کے تین بیبیز ہیں یہاں پہ آپ کو ایک طلاب نظر آرہا ہے اس میں فش ہے ایک جھولا ہے اور اس کے نیچے گلہری بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ایک درخت ہے اور درخت کے اوپر مانو بلی بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک لڑکا بھی کھڑا ہے تو پچھر میں تو ہمیں یہ کچھ نظر آرہا ہے اب کوشنز کیا کیے جارہے ہیں تو ان کی آنسر ہم کرتے ہیں پہلا کوشن ہے ہمارے پاس where are the fish fish کہاں ہے the fish are in the pond where is the cat sitting the cat is sitting on the branch of the tree where is the square the square is sitting under the swing next ہمارے پاس vocabulary ہے جس میں ہم نے word meaning لکھنے ہیں تو first word ہے ہمارے پاس inspiration inspiration کا مطلب ہوتا ہے تخلیقی تحریک یا پھر فیزان a person or thing that motivate ایک شخص جو تحریک پیدا کرے جو motivate کرے sport to help or encourage somebody کسی کی مدد کرنا fascinating متاثر کون to attract something or ourself کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا bitterly in a way that shows that you feel sad or angry اس طرح سے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اداسی محسوس کر رہے ہیں یا ناراض ہیں coverage حسلہ dreamless جورت next ہمارے پاس کچھ sentences make sentences with a given collective noun یہاں پہ ہمیں کچھ collective noun دیئے گئے ہیں اور ان کے ہم نے sentences بنانے ہیں three words دیئے گئے ہیں ان میں ہے hurt bunch and flock تو سٹارٹ کرتے ہیں sentences بنانا سب سے پہلے ہے hurt hurt کا مطلب ہوتا ہے river جیسے آپ نے بہت سی بکریان یا بھیڑیں دیکھی ہوں گی مویشی دیکھیں ہوں گی ان کے ایک river جا رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو بولتے ہیں hurt which is a herd of cattle next time ہمارے پاس bunch he picked for me a bunch of flower and last والا ہے ہمارے پاس flock there is a wild sheep in every flock next ہمارے پاس ہے rewrite the given sentences using the correct plural from the underlined nouns also use the correct subject for agreement accordingly تو یہاں پہ ہمیں singular and plural دیئے گئے ہیں کچھ sentence دیئے گئے ہیں وہ singular sentences انہیں ہم نے plural sentences میں چینج کرنا ہے تو فرسٹ ہمارے پاس the cat is hiding in the bush the cats are hiding in the bush the student is sitting on the bench the students student کی جگہ پہ students کر دیا ہے اس کی جگہ پہ r لگا دیا ہے sitting on the benches there was a child standing outside the gate there were was کی جگہ پہ ہم نے work کر دیا ہے children child کی جگہ پہ children کر دیا ہے standing outside the gates gate کی جگہ پہ gates کر دیا ہے ہم نے next ہمارے پاس he has been in his tooth he has been in his teeth tooth سے teeth the fox is running after the mouse and mouse کا plural ہوتا ہے mice the fox are running after the mice اس کی جگہ پہ r and mouse کی جگہ پہ ہم نے mice لگا دیا ہے next ہمارے پاس ہے fill in the blanks with the correct articles basically articles ہمارے پاس نہیں درہاں کے ہوتے ہیں a and and the تو یہاں پہ ہمیں ایک پیراکرافٹ دیا گیا ہے جس میں ہم نے articles لگانے ہیں انہیں underline کرنا ہے fill کرنا ہے Sarah wanted to buy a new story book so she went to the book store she saw many story books and then found the one she was looking for she read a few pages of the story book then she took the book to the shopkeeper and asked him to add a ruler and an umbrella to her card so یہاں پہ a ڈا and یہ سارے ہمارے پاس یہ articles ہیں next ہمارے پاس ہے complete the given table by writing two words in each column تو یہاں پہ ہمیں کچھ column دیئے گئے ہیں basically four column دیئے گئے ہیں common noun proper noun countable noun and uncountable noun ان کے بارے میں ہم first chapter کے exercise میں پڑھ چکے ہیں تو common noun کیا ہوتا ہے کوئی بھی عام چیز عام جگہ یا عام شخص اسے ہم بولتے ہیں common noun proper noun کیا ہوتا ہے proper noun ہوتا ہے کوئی بھی خاص چیز جگہ یا شخص countable noun کیا ہوتا ہے ایسے چیز جسے ہم count کر سکتے ہیں اسے بولتے ہیں countable noun اور uncountable noun جسے ہم count نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہمارے پاس common noun country بہت ساری countries ہوتی ہیں تو جب تک country کا name نہیں پتا ہوگا وہ خاص نہیں ہوگی اس لئے country جو ہے common noun ہے اسی طرح why بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں نہیں پتا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو why بھی common noun proper noun پاکستان اب دیکھیں country میں پاکستان پاکستان ہمارا beloved country ہے بہت پیارا سمولک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ خاص ہے اس لئے ہم اسے proper noun بولیں گے اسی طرح عبد الرحمان تو یہ ایک لڑکے کا نام ہے جو کہ proper noun countable noun countable noun ایسی چیز جسے ہم count کر سکتے ہیں جیسے کہ pencils آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 5 pencils ہیں 10 pencils ہیں 15 pencils ہیں یا پھر 20 pencils ہیں اسی طرح ہم books books کو بھی count کر سکتے ہیں نیسے ہمارے پاس uncountable noun uncountable noun ایسی noun ہوتے ہیں جسے ہم count نہیں کر سکتے جیسے کہ here ہم کبھی بھی اپنے سر کے بالوں کو count نہیں کر سکتے اسی طرح send send کے بہت چھوٹے چھوٹے particles ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے ذراعت ہوتے ہیں انہیں بھی ہم count نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے star وہ بھی uncountable noun ہے نیسے ہمارے پاس try the degree of the given adjective یہاں پہ کچھ words دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے degree of adjective میں لکھنا ہے انہیں ہیں soft big beautiful famous and young تو یہاں پہ basically ہمارے پاس تین طرح کی ڈگریز ہوتی ہیں positive degree comparative degree and superlative degree positive degree کونسی ہوتی ہے جس میں ہم simple words لکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں اوپر دیئے گئے ہیں بلکل as it is جنہیں لکھ لیں گے simple words comparative degree کیا ہوتی ہے جب ہم دو چیزوں کے درمیان معازدہ کر رہے ہوتے ہیں دو چیزوں کے لیے use ہوتا ہے comparative degree اور اسی طرح superlative degree دو سے زیادہ چیزیں جب آتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے superlative degree اب یہاں پہ world has soft softer soft has تو comparative degree میں ہم کیا کریں گے er کا اضافہ کر دیں گے اور superlative degree میں ہم کیا کریں گے est کا اضافہ کریں گے اور کہیں کہیں bigger biggest beautiful more beautiful most beautiful famous more famous most famous young younger youngest read the given text and underline the action words action words کیا ہوتے ہیں ایسا چیز یا ایسا کام جو کر کے دکھایا جائے ایسا عمل جو کر کے دکھایا جائے i went to the seaside with my friends and made a sand castle تو went جانا جانا ایک کام ہے i went to the seaside میں seaside گیا اپنے دوستوں کے ساتھ and made اور بنایا اب کسی چیز کو بنانا بھی ایک کام ہے تو انہوں نے کیا بنایا sand castle بنایا we walked on the soft sand and collected seashells we walked اب چلنا بھی ایک کام ہے on the soft sand and collected shells اب seashells جو ہیں انہوں نے collect کی تو collect کرنا کسی چیز کو اکٹھا کرنا بھی ایک کام ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا action word ہو جائے گا i also took pictures on the beach with my friends took pictures picture لینا بھی ایک کام ہے تو اس لیے took جو ہے وہ ہمارے پاس action word میں آ جائے گا then we add delicious burger میں نے اپنی last video میں بتایا تھا کہ food ہمارے پاس ایک چیز ہے اسے add مطلب کھانا eat کرنا یہ ہمارے پاس ایک کام ہوتا ہے تو اسی طرح پانی ایک liquid ہے جبکہ اسے پینا drink کرنا ایک کام ہوتا ہے تو eat drink یہ بھی ہمارے پاس action word میں use ہوں گے next ہمارے پاس ایک ایسی دیا گیا ہے health is wealth اس اسے میں ہم نے topic sentence and sporting sentence کو find کرنا ہے اس کے لیے health is wealth پہ ہم نے کچھ لائنز لکھنی ہے health is God's gifted to us health refers to the physical and mental state of a human being to stay healthy is not an option but a necessity to live a happy life the basic law of good health are related to the food we eat the amount of physical exercise we do our cleanliness rest and relaxation تو اس میں ہمارے پاس topic sentence ہمارے پاس first line آجائے گی health is God's gift to us and باقی سارا جو ہے یہ ہمارے پاس sporty sentence میں آئے گا اور یہ ہم نے assignment جو ہے یہ بھی ہم نے first lecture میں کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو تو ہمارا آج کے lecture یہیں تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کے بوٹن کو پریس کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بوٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں کمنٹ کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا اپنا اور اپنے بڑوں کا بہت سارا خیار کئے گا اللہ حافظ